موسیقی اس لیکچر میں ہم مختلف قسم کی فری اینرڈیز پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے فری سے مطلب مفت ہے لیکن مفت اس لحاظ سے نہیں کہ ہم اسے روپے میں یا ڈالروں میں ناب سکیں فری سے مراد یہ ہوگا کہ ایک نظام میں سے ہم کتنی زیادہ توانائی حاصل کر سکتے وہ توانائی جس کو کام میں تبدیل کیا جا سکتا ہے بہرحال فری اینرڈیز کا تصور تھرمو ڈینامکس کے دوسرے قانون سے ماخذ ہے جو یہ کہتا ہے کہ پوری کائنات کی انٹروپی کبھی گھٹ نہیں سکتی بڑھتی چلی جائے گی تو یہاں سے ایک اصول اخذ کیا جاتا ہے اور وہ اصول یہ ہے کہ فری اینرڈیز کی قیمت کم سے کم ہونی چاہیے اسے منمم پرنسپل کہتے ہیں اور فیزکس میں جگہ جگہ منمم پرنسپلز کی بڑی ایک اہم جگہ ہے مثال کے طور پر فرمات کا اصول یہ کہتا ہے کہ روشنی ادھر سے ادھر پہنچتی ہے اس رستے سے جس پر وقت کم سے کم لگتا ہے اور پھر کوانٹوم فیلد تھیوری میں سٹرنگ تھیوری میں اور فیزکس کے مختلف شعباجات میں ہم منمم پرنسپلز کا بھرپور استعمال کرتے ہیں تو چلیے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فری اینرڈی ہے کیا فری اینرڈی کی ایک قسم جرمن سائنس دان ہرمان فون ہیل مولز کے نام سے منصوب ہے اور سب سے پہلے ہم اس کا متعلیہ کریں گے یہاں پر گرمی کا ایک زخیرہ ہے جسے ہم ریزوور کہیں گے اس کا درجہ حرارت تی ہے اور اس زخیرے میں اتنی زیادہ گرمی ہے کہ جب تھوڑی سی گرمی ڈی کیو کے برابر سسٹم ایس میں ڈالی جاتی ہے تو اس کے درجہ حرارت پر کوئی فرق نہیں پڑتا جب یہ تھوڑی سی گرمی اس زخیرے میں سے نکلے گی تو اس زخیرے کی انٹروپی بدلے گی اور جس نظام کے اندر ڈی کیو داخل ہوتا ہے اس کی انٹروپی بھی بدلے گی تھرمو ڈینیمکس کا دوسرا قانون کہتا ہے کہ جو انٹروپی میں فرق آیا نظام ایس میں اور اس زخیرے میں ان کی جمع مصبت ہے جو زخیرے میں انٹروپی کا فرق آیا وہ اس کے برابر ہے اب جو گرمی کی مقدار اس سسٹم کے اندر داخل ہوئی اس نے اس کی داخلی توانائی میں اضافہ کیا یاد رہے کہ یہ نظام کام کرنے کے قابل نہیں ہے اس لیے کہ اس کا حجم نہیں بدلتا چنانچہ پی ڈی وی جو کام کی مقدار کے برابر ہے وہ ہمیشہ صفر رہے گا اس کے معنی یہ بھی ہوئے کہ اس کے اندر کوئی پسٹن جیسی چیز نہیں ہے چنانچہ جو گرمی آپ اس کے اندر ڈالتے ہیں اتنا ہی اس کی داخلی توانائی بڑھتی ہے چنانچہ ہم اگر اس میں ڈی ایس آر کی قیمت ڈالیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ڈی ایس منفی ڈی ایو بٹا ٹی مصبت ہے اب اس کو آپ ٹی سے ضرب دیں چنانچہ یہ بن جائے گا ٹی ڈی ایس منفی ڈی ایو اور یہ مصبت قیمت رکھتا ہے اس کو آپ اس شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں اس لیے کہ ڈی ایو تو ہے ہی اور ڈی ٹی صفر ہے ڈی ایس اپنی جگہ پہ ہے چنانچہ یہ اسی کے مترادف ہے ہیلمولز فری اینرجی کی تعریف یوں بنتی ہے اسے ایک ہی علامت دی گئی ہے یہاں پر لیکن کچھ کتابوں میں اے کو ایف بھی کہا جاتا ہے برحال یہ ہیلمولز فری اینرجی کی ڈیفنیشن ہے اب ظاہر ہے کہ اگر تھوڑا سا اضافہ یوں میں کیا جائے اور تھوڑا سا اضافہ ایس میں کیا جائے لیکن ہم ٹی کو نہیں بدلیں گے ٹی مستقل ہے تو اس کے نتیجے میں ہیلمولز فری اینرجی میں جو فرق آئے گا سو اس کے برابر ہے چنانچہ ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے تھرما ڈینامیکس کے دوسرے قانون کے استعمال سے کہ ڈی اے کی قیمت منفی ہوگی اگر ایکویلیبریم سے آپ ہاتے میں ہیں اور یہ ٹھیک صفر کے برابر ہوگی ایکویلیبریم کے اوپر یاد رہے کہ جس کو ہم نے ڈی اے مانا ہے سو اس کے برابر ہے یعنی کہ اے کی آخری قیمت منفی اے کی ابتدائی قیمت اس کو آپ تصفیری شکل بھی دے سکتے ہیں تو فرض کیجئے کہ اس ایکسس کی اوپر اے ہے اور یہاں پر کوئی دوسرا ویریبل ہے مثلا یہ ٹائم ہو سکتا ہے یا ہجم یا کچھ اور ہو سکتا ہے جب یہ نظام ٹھیک ایکویلیبریم میں ہوگا اس وقت اے کی قیمت کم سے کم ہوگی جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نظام شروع میں اس حالت میں تھا یعنی کہ ایکویلیبریم سے ہٹ کے تھا تو پھر یہ بلاخر یہاں ایکویلیبریم تک پہنچے گا بلاخر کا مطلب ہو سکتا ہے بہت دیر بعد یا پلک جھپکتے میں مایکرو مایکرو سیکنڈ میں البتہ یہ تھرمو ڈینیمکس آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کتنا وقت درکار ہے اس کو یہاں سے یہاں تک آنے میں یہ تو نظام کی اپنی ساخت پر منحصر ہے جو بات یہاں پر واضح کی گئی ہے وہ ہر نظام کی اوپر صادقاتی ہے اس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے یہ مثال لیجئے تو فرض کیجئے کہ کوئی گیس کسی برطن کے اس حصے میں باندھ ہے یہاں پر ایک پتلی سی دیوار ہے اور اس دیوار کو ہم یکدم غائب کر دیتے ہیں اب ہماری توقع تو یہ ہے کہ اگر یہ دیوار یکا یک ہٹا دی گئی تو اس پورے برطن کے اندر یہ گیس پھیل جائے گی اب اس کے پھیلنے میں کتنی دیر لگے گی اس کا انحصار اس کیوں پر ہے کہ اس گیس کا درجہ حرارت کتنا ہے جو یہ تیہ کرتا ہے کہ یہ ایٹم یا مولیکیول کس تیزی سے حرکت کرتے ہیں البتہ ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ایک مثالی گیس ہے تو یہاں پر جو داخلی توانائی تھی اور جو یہاں پر داخلی توانائی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا کیونکہ درجہ حرارت وہی رہا یہاں پر تی ہے یہاں پر بھی تی ہے چنانچہ ڈیلٹا یو صفر ہے ایک مثالی گیس کے لیے البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جتنی انٹروپی ہے سو کم ہے یہاں پر زیادہ ہے یہ واضح ہے کہ ادھر زیادہ انتشار ہے اور ادھر کم ہے چنانچہ ڈیلٹا ایس جو ان دونوں انٹروپیز کا فرق ہے وہ مصبت قیمت رکھتا ہے اور اس لیے ڈیلٹا اے جو کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ڈی یو مائنس ٹی ڈی ایس یہ منفی قیمت رکھتا ہے لہٰذا یہ عمل سپونٹینیس ہوگا یعنی کہ خود بخود یہ نظام اس حالت سے اس حالت میں پہنچے گا جس طرح ایک جسم کسی انچائی سے اگر چھوڑا جائے تو وہ خود بخود نیچے آتا ہے لیکن وہاں پر وہ گر کے اپنی پوٹینشل انرجی کو کم کرتا ہے جبکہ یہاں پر ہیل مولز فری انرجی کم ہو جاتی ہے تو مختصر یہ کہ یہاں پر ہیل مولز فری انرجی کی قیمت زیادہ تھی اور یہاں پر کم تھی یہی وجہ ہے کہ یہ عمل برجستہ خدرو یا سپونٹینیس ہے ایک اور قسم کی فری انرجی ہے جو دراصل زیادہ کارامد ہے اور جو ویلارڈ گیبز کے نام سے منصوب ہے گیبز فری انرجی کا اطلاق ان نظاموں کی اوپر ہے جن کا درجہ حرارت مستقل ہے اور جن پر دباؤ بھی مستقل ہے ایسے نظام کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ جی کی قیمت کو کم سے کم کرے اگر جی کی قیمت ہم کسی طرح سے جان سکیں اسے کیلکیلیٹ کر سکیں تو پھر ہم یہ بھی جان سکیں گے کہ اس نظام میں سے ہم زیادہ سے زیادہ کتنا کام حاصل کر سکتے ہیں تو چلیے اب اس کی تفصیل کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک ایسا زخیرہ ہے جس کا درجہ حرارتی ہے اور جو مستقل دباؤ ڈالتا ہے اس نظام کی اوپر اس دباؤ کی قیمت پی رکھی جائے گی ایک مثال ہماری فضاء کی ہو سکتی ہے اس فضاء کا درجہ حرارتی مستقل سمجھا جائے گا اور اس دن یا اس لمحے پر دباؤ کی قیمت پی ہوگی پہلے کی طرح فرض کیجئے کہ اس زخیرے سے گرمی کی مقدار ڈی کیو ڈالی جاتی ہے ایس کے اندر فارق یہ ہے کہ اس نظام کا حجم تبدیل ہو سکتا ہے چنانچہ اس نظام سے کام بھی لیا جا سکتا ہے اس کام کی مقدار ڈی ڈبل ہوگی اب یہ تو آپ جانتے ہی ہیں تھرمو ڈانیمکس کا پہلا قانون آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جب تھوڑی سی گرمی اس نظام کے اندر ڈالی جائے گی تو اس کے نتیجے میں اس کی داخلی توانائی تو بڑھے گی لیکن اس میں سے آپ کو وہ کام تفریق کرنا ہوگا جو اس نظام نے کیا ہے اس کام کی مقدار کو ڈی 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 کہا گیا ہے اور ڈی 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 وی کے برابر ہے اب چونکہ ہم نے اس کی حجم کو تبدیل ہونے کی اجازت دی ہے چنانچہ یہ کام کی مقدار بنتی ہے اور یہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں پہلے کہ انتھالپی کو وی تھوڑا سا بدلا یاد رہے کہ پی نہیں بدلے گا تو اس کے نتیجے میں ایچ میں جو اضافہ ہوا سو اس کے برابر ہے ڈی یو جمع پی ڈی وی جو زخیرے کی انٹروپی میں فرق آیا اسے ہم پھر سے ڈی ایس آر کہیں گے اور یہ منفی ڈی کہ ڈی گرمی اس نظام سے نکل رہی ہے اس کے اندر نہیں جا رہی ہے اور بس آپ یہاں سے ڈی کو لکھ لیں ڈی یو جو کہ ڈی یو جمع پی ڈی وی ہے لیکن یہ وہ چیز ہے جو اوپر یہاں پر لکھی ہوئی ہے چنانچہ یہ منفی ڈی ایچ بٹا تی ہے تو ظاہر ہے کہ تھرمو ڈی ایمکس کا دوسرا قانون پھر یہ شکل اختیار کرتا ہے یعنی کہ ڈی ایس جمع ڈی ایس آر مصبت ہوگا ہم گبز فری انرجی کو یوں لکھیں گے جی برابر ہے ایچ منفی تی ایس تو یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسا کہ ہیلمورز فری انرجی کیلئے لکھا گیا تھا وہاں پر ہم نے ا برابر یو منفی تی ایس لکھا تھا اب ظاہر ہے کہ اگر تھوڑا سا اضافہ ہم ایچ میں کریں اور ایس میں کریں تو پھر ڈی جی بنتا ہے ڈی ایچ منفی تی تو چلیے تھرموڈینامکس کا قانون یہ یا یہ دونوں ایک ہی ہیں اس سے پھر ہم نے یہ ثابت کر دیا ڈی ایس منفی ڈی جی جماعتی ڈی ایس بٹا تی یہ صفر سے بڑا ہوگا مصبت ہوگا لیکن واضح ہے کہ یہ ڈی ایس اور یہ ڈی ایس آپس میں کٹ گئے چنانچہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ جب یہ نظام ایکولیبریم سے ہٹا ہوا ہوگا تو ڈی جی کی قیمت منفی ہوگی اور جب یہ ٹھیک ایکولیبریم پر پہنچے گا تو ڈی جی صفر ہوگا اب یہ بات میں پھر سے دور آؤں گا کہ ڈی جی کے معنی ہے کہ جی کی آخری قیمت میں سے آپ جی کی ابتدائی قیمت تفریق کریں گے تصویری شکل بھی اس کی ویسی بنتی ہے جیسا کہ اے کے لئے تھی یعنی کہ یہ نظام جب ایکولیبریم پر پہنچے گا تو جی کی قیمت کم سے کم ہوگی اگر آپ کہیں اور ہو اور ظاہر ہے کہ یہ ایکولیبریم سے ہٹیوی حالت کہیں بھی ہو سکتی ہے یہاں ہو سکتی یہاں یہ بلکل وہی بات ہے جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی آپ کو کہ ایک تھرمو ڈائنمک نظام اپنی فری انرجی کو کم سے کم کرنا چاہتا ہے تو اگر جی کی قیمت یہاں پر زیادہ ہے اور یہاں پر کم ہے تو یہ نظام یہاں سے یہاں پر پہنچے گا اس بنیادی اصول کا اطلاق تو جگہ جگہ کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر میں اس کا اطلاق کیمیائی تعاملات پر کروں گا chemical reactions تو یہ لیجئے اس خاص کیمیائی تعامل پر غور کریں جس میں nitrogen gas اور hydrogen gas کے ملاب سے ammonia gas بنتی ہے یا پھر ammonia gas nitrogen اور hydrogen میں جدہ ہو جاتی ہے یہاں پر nitrogen ایک gas کی صورت میں تو ہے لیکن اس میں ایک سالمہ ہے جدہ جدہ atoms نہیں ہیں دو کا جوڑا ہے اور یہی بات hydrogen کے بارے میں کہی جا سکتی ہے تو ایک سالمہ nitrogen کا اور تین سالمے hydrogen کے مل کر ammonia gas بنا سکتے ہیں یا پھر اس کا الٹ تعامل بھی ہو سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عمل میں کیا اس میں سے کوئی خود رو ہے برجستہ ہے یہ ہے برجستہ کہ یہ ہے برجستہ اور پھر جب ہم ان سوالات کا جواب دے چکے ہوں گے تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ کیا ان کا انحسار دجہ حرارت پر بھی ہے ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمیں کچھ معلومات کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے یہ کہ ان گیسوں کی انتھالپی فی مول کتنی ہے تو یہاں پر ہائیڈرجن اور نائٹرجن کی انتھالپی فی مول صفر ہے جب کہ تجرباتی طور پر یہ دیکھا گیا ہے نہ پا گیا ہے کہ امونیا کی انتھالپی فی مول منفی چھالیس آشاریہ دو کلو نائٹرجن کی انتھالپی فی مول صفر کیوں ہے وہ اس لیے کہ ہائیڈرجن اور نائٹرجن سالموں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں قدرتی طور پر ہاں اگر ہم ان کو جدہ جدہ ایٹم سے بناتے تو پھر یہاں صفر نہیں کوئی اور قیمت ہوتی وہ قیمت جو بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا وہ محض کوئی مستقل قیمت ہوگی اور اس کو شامل کرنے سے ہمارے جوابات پر کوئی اصن نہیں پڑے گا یاد رہے کہ انتھالپی وہ توانائی کی مقدار ہے جو کسی شیعہ کو بنانے کیلئے درکار ہے جب دباؤ مستقل رکھا جاتا ہے چلیے اس کو یوں بھی سمجھ لیں کہ ہیڈرڈجن اور نائٹرڈجن کے سالے میں پہلے سے موجود تھے انہیں بنانے کی ضرورت نہیں تھی اب ہم یہ حساب لگائیں کہ شروع کی انتھالپی کتنی تھی ظاہر ہے کہ وہ صفر جمع تین صفر ہے اس لئے کہ یہاں ایک مول ہے ادھر تین مول ہیں اور ان کو آپ جمع کریں تو صفر ہی بنا لیکن جو انتھالپی کی آخری قیمت ہے وہ دو مولز کے برابر ہے تو دو مولز امونیا کے جب بنتے ہیں تو انتھالپی کی آخری قیمت پھر یہ بنی منفی 92.4 کلو جول اس کے معنی یہ بنے کہ اس کیمیہ عمل سے توانائی خارج ہوئی اور خوب خارج ہوئی اس مقدار میں ایسے تعمل کو ایکسو تھر میں کہتے ہیں وہ جس میں سے توانائی نکلتی ہے اگرچہ ہم اس سوال کا جواب تو دے چکے ہیں لیکن یہ اب تک واضح نہیں ہے کہ کیا یہ تعمل خود روح ہے کہ نہیں یہ جاننے کے لیے ہمیں کچھ مزید معلومات کی ضرورت ہوگی جو انٹروپی سے متعلق ہے یہ آداد یہاں پر تجرباتی طور پر حاصل کیے گئے ہیں تو ہائیڈروجن کی انٹروپی فی مول اتنی ہے نائٹروجن کی اتنی اور امونیا کی اتنی تو چلیے اب اس تعمل کے لیے ہم ابتدائی انٹروپی کو درجہ حرارت کے لیے ہے اور اسے سٹی پی کہتے ہیں سٹینڈرڈ ٹیمپریچر پریشر یعنی کہ صفر ڈگری سینٹی گریڈ اور ایک بار تو انٹروپی کی ابتدائی قیمت سٹی پی پر یہاں ایک مول ہائیڈروجن کے برابر ہے جو کہ یہ ہے پھر تین مول ہائیڈروجن کے ہیں تو ہم نے سفر آشاریہ ایک تین ایک کو تین مول سے ضرب دیا اس کا حساب لگائیے تو وہ اس کے برابر بنتا ہے اسی طرح سے انٹروپی کی آخری قیمت کا حساب لگائیں اور یہ بھی سٹی پی پر اس لیے کہ ہم نے درجہ حرارت اور دباؤ دونوں کو مستقل قیمت پر رکھا ہوا ہے یہاں پر دو مول ہیں امونیا کے چنانچہ ہم سفر آشاریہ ایک نو تین کو دو مول سے ضرب دیں گے اور اس کا حاصل یہ بنا سفر آشاریہ تین آٹھ چھے کلو جولز فی کے اب دونوں کا فرق لیجئے یعنی کہ انٹروپی کی جو آخری قیمت ہے اس میں سے ابتدائی قیمت تفرق کریں اس سے ہمیں ڈیلٹا ایس ملتا ہے جو کہ منفی قیمت رکھتا ہے منفی صفر آشاریہ ایک نو نو اس کی ضرورت ہمیں اس لئے پڑی کہ جی ایچ منفی ٹی ایس کے برابر ہے یعنی کہ جو جی میں فرق آتا ہے وہ اس کے برابر ہے یعنی کہ ڈیلٹا ایچ منفی ٹی ڈیلٹا ایس ڈیلٹا ایچ تو ہم جان چکے ہیں منفی نو دو آشاریہ چار اب بس ٹی اور ڈیلٹا ایس ڈالنے کی ضرورت ہے تو ڈیلٹا جی کی مقدار پھر یہ بنی اس کا حساب لگاتے وے یہ بات نوٹ کیجئے کہ یہاں منفی علامت ہے اور یہاں پر بھی منفی علامت ہے گویا کہ منفی نو دو آشاریہ چار میں اب یہ چیز جمع ہو رہی ہے حساب لگانے سے پھر یہ حاصل ہوا اس منفی علامت سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے یہ تعمل برجستہ ہے خود رو ہے اس سوال کا جواب دے دیا لیکن یہ جواب ہم نے سفر ڈگری سینٹی گریٹ پر حاصل کیا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان گیسوں کو گرم کریں مثلا اگر یہ تین سو ڈگری سینٹی گریٹ پر کریں تو پھر کیا ہوگا کیا پھر بھی یہ خود رو ہوگا تو چلیے اس کا ہم حساب لگاتے ہیں ڈیلٹا جی پہلے کی طرح منفی نو دو آشار یا چار ہے لیکن اس میں اس دو سو تہتر میں ہم تین سو ڈگری سینٹی گریٹ کا اضافہ کر رہے چنانچہ اب یہ ایک بڑا عدد بنا پہلے کے مقابلے میں اور یہ اتنا بڑا بن گیا کہ جب ان دو منفی علامتوں کو آپ شامل کرتے ہیں تو پھر یہ عدد یہ پورا عدد اس سے بڑا ہے چنانچہ اس کے آگے کوئی منفی علامت نہیں گویا کہ ڈیلٹا جی مصبت ہے اور اگر مصبت ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ خود عمل یہ کیمیائی عمل برجستہ ہے اور بات یوں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب امونیا کو خوب گرم کیا جائے گا تو اس کے سالے میں آپس میں ٹکرائیں گے اور ٹکرانے کے بعد امونیا دو میں ٹوٹ جائے گا ادھر نائٹرجن اور ادھر ہائیڈرجن تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ٹی بڑھا دیا جاتا ہے تو بالآخر یہ ٹرم آوی ہو جاتی ہے تو چلیے ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ جب درجہ حرارت بڑھتا ہے تو اس وقت انٹروپی والی ٹرم زیادہ اہمیت رکھتی ہے البتہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جو جواب یہاں پر نکالا گیا ہے ڈیلٹا جی کی جو قیمت نکالی گئی ہے یہ سو فیصد درست ہے اس لیے کہ ڈیلٹا ایچ کی قیمت تو سٹی پی پر ہے جب کہ ہم سٹی پی سے خاصا دور ہیں دو سو تیہتر کی بجائے اب دو سو تیہتر جمع تین سو پر ہیں چنانچہ ڈیلٹا ایچ میں کچھ تو فرق آئے گا یہ ٹھیک اس کے برابر نہیں ہوگا لیکن پھر بھی جو تی کا اثر ہے وہ بہت نمائیہ ہے تو جب کسی بھی مادی نظام کو خوب گرم کیا جاتا ہے وہ نظام اپنی گبز فری اینرجی کم کرنے کی کوشش میں بکھر جاتا ہے اب ہم گبز کے اصول کا اطلاق ان قدرتی مظاہر پر کریں جہاں کوئی ٹھوس شے پگھل جاتی ہے اور ماہ میں تبدیل ہوتی ہے کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں مثال کے طور پر برف پگھل کر پانی بن جاتی ہے آئیس کریم پگھل کر دودھ اور شیرے میں تبدیل ہو جاتی ہے موم ٹھوس حالت سے ماہ حالت میں پہنچ جاتا ہے ان سب میں یہ بات مشترک ہے کہ ٹھوس مادہ گرم ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر اس کا درجہ حرات تبدیل ہونا بند ہو جاتا ہے جس وقت یہ پگھلنے کی حالت میں پہنچ ہے تو ٹھوس سے لے کر ماہ تک جو ایک تبدیلی ہے وہ کسی ایک مخصوص درجہ حرارت پہ ہے جس ملٹنگ یا فریزنگ پوائنٹ کہتے ہیں اور اس کو ہم ٹی ایم کی علامت دیں گے جب یہ شیعہ پگھلتی ہے تو اس میں سے کچھ توانائی خارج ہوتی ہے اس توانائی کو ہم انتھالپی آف ملٹنگ کہیں گے اور یاد رہے کہ انتھالپی کی بات اس لیے آتی ہے کہ مستقل دباؤ ہے فضاء کا یہاں پر یہاں پر اور یہاں پر چنانچہ یہاں پر پی ڈی وی والی ٹرم بھی ہے ہم یہ بھی بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی انتھالپی شروع میں تھی یعنی کہ جتنا انتشار شروع میں تھا اب پگھلنے کے بعد اس انتشار میں اضافہ ہوا ہے تو مثال کے طور پر یہاں برف کے سالے میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جب کہ یہاں پر جب یہ پانی کی صورت اختیار کرتا ہے تو یہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں انتشار بڑھ گیا انٹروپی بڑھ گئی اس کو ہم SM کی علامت دیں گے انٹروپی آف ملٹنگ گیبز کا اصول یہ بتاتا ہے کہ ٹھیک ایکویلیبریم پر ڈیلٹا جی صفر ہوگا اب ڈیلٹا جی آپ جانتے ہیں ڈیلٹا H منفی T ڈیلٹا S کے برابر ہے اور M تو یہاں ملٹنگ کی علامت ہے چنانچہ اس اصول سے ہمیں یہ ملا اور یہاں سے پھر ڈیلٹا SM کی قیمت نکلی جو انٹھالپی آف ملٹنگ تقسیم ٹیمپرچر آف ملٹنگ کے برابر ہے اگر ہم T M کے اطراف میں ہی دیکھیں یعنی کہ تھوڑا سا ادھر اور تھوڑا سا ادھر اس علاقے میں تو پھر ڈیلٹا H M تقریباً ایک مستقل قیمت رکھتا ہے جس کے معنی یہ کہ ڈیلٹا SM بھی تقریباً ایک مستقل قیمت رکھتا ہے یہاں سے پھر ہم یہ اخص کرتے ہیں کہ گبز فری انرجی کا انحسار temperature کی اوپر اس کے برابر ہے اور یہاں پر نوٹ کیجئے کہ ادھر T ہے یہ دونوں مستقل قیمت رکھتے ہیں چنانچہ ہم اس ایکویشن کو اس شکل میں لکھ سکتے ہیں یا اگر T M کو باہر نکالا جائے تو پھر یہ اس کے برابر ہوا ادھر سے یہ بات واضح ہے کہ اگر T M سے بڑا ہو یعنی کہ اگر melting temperature سے temperature زیادہ ہو تو پھر یہ منفی قیمت رکھے گا گویا کہ کسی شئے کو گرم کرنے سے وہ شئے پگھل جائے گی اس کے برعکس اگر T M سے کم ہو یہ مصبت ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شئے مایہ حالت میں ہو تو وہ پھر جم جائے گی اس کو ہم تصویری شکل بھی دے سکتے ہیں تو delta G یہاں پر ہے اس ایکسس پر اور یہاں پر temperature ہے یہاں پر واضح ہے کہ temperature کو جب ہم بڑھاتے ہیں مطلب یہ کہ TM سے بڑھا کرتے ہیں تو delta G پھر منفی ہو جاتا ہے جبکہ اگر ہم اس سے کم کرتے ہیں تو یہ مصبت ہوتا ہے اس کو آپ ایک سادہ سا model سمجھ لیجئے آسل میں یہ ٹھیک مستقل نہیں ہے اور نہ یہ ٹھیک مستقل ہے اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ لکیر بلکل سیدھی نہیں ہے اس میں تھوڑا سا خم بھی ہو سکتا ہے یوں اس ایکویشن کا اطلاق اگر آپ پانی پر کریں گے تو delta sm بہت اچھی طرح سے ناپا گیا ہے یہ 22 کلو جول ہے فی مول فی کیلون یعنی کہ پگھلنے کی گبز فری انرجی کا انحصار درجہ حرارت پر یہ ہے واضح ہے کہ ٹی جب ٹھیک دو سو تہتر ہوگا تب delta جی صفر ہوگا اور اس صورت میں ایکویلیبریم پر ہم پہنچ چکے ہیں اب تک تو ہم نے صرف ایسے مادی نظاموں پر غور کیا ہے جو بند ہیں جن میں سے نہ کوئی ذرہ جا سکتا ہے نہ اس میں کوئی آ سکتا ہے چنانچہ اب ہم ایسے نظاموں کا مطالعہ کریں گے جس میں ذرے اندر آ سکتے ہیں اور اس میں سے جا بھی سکتے ہیں ایسی صورت میں جی میں ہمیں تھوڑا سا اضافہ کرنا ہوگا یاد رہے کہ جی یہ شیعہ ہے جو کہ یو جمع پی وی ہے اب اگر ہم یو میں تھوڑا سا اضافہ کریں تو ڈی جی میں اتنا فرق آئے گا اگر ہم حجم تبدیل پی وی والی ٹرم میں جتنا فرق آئے گا سو پی ڈی وی جمع وی ڈی پی ہے اسی طرح ہم ایس اور ٹی دونوں میں اضافہ کریں گے تو یہاں سے ہمیں ٹی ڈی ایس اور یہاں پر ایس ڈی ٹی اب ہم تھرمو ڈی نیمکس کے پہلے قانون کا یہاں پر اطلاق کریں گے اور یہ ایک کھلے نظام کے لئے ہوگا اس سے قبل ہم نے صرف ان دو ٹرمز کو دیکھا تھا ٹی ڈی ایس منفی پی ڈی وی لیکن چونکہ ہم ایک اوپن سسٹم پر اب غور کر رہے ہیں اس لئے یہاں پر ضروں کی تعداد بھی بدلی جا رہی ہے گویا کہ یہاں پر ڈی این آ گیا اور اگر ان کو آپ صفر بھی کر دیں مطلب یہ کہ ڈی ایس کو صفر کر دیں ڈی وی کو صفر کر دیں تو ڈی ایو بنے گا ڈی این کے پروپورشنل جتنے زیادہ ضررے آپ اس کے اندر ڈالیں گے یا اس سے نکالیں گے تو اس کی داخلی توانائی اسی حساب سے بڑھے گی اس کے آگے جو کانسٹنٹ ہے اس کو میو کا نام دیا گیا ہے اور یہ میو کیمیکل پوٹینشل کہلاتا ہے یہاں سے یہ بات واضح ہے کہ اگر ٹی وی اور ڈی ایس کو آپ صفر کر دیں تو پھر میو بنتا ہے پارشل یو بٹا پارشل این اور اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ انٹروپی اور حجم کو مستقل رکھا گیا ہے تو چلیے اب ہم ڈی ایو کو اٹھا کر اس میں ڈالیں گے جس سے پھر ڈی جی یہ بنتا ہے پہلے کی طرح ٹی ڈی ایس منفی پی ڈی وی جمع میو ڈی این یہ تو پرانا ہے لیکن اب اس میں پی ڈی وی جمع وی ڈی پی منفی ڈی ایس منفی ایس ڈی ٹی اب واضح ہے کہ یہ اس کے ساتھ کٹ گیا اور پی ڈی وی اس کے ساتھ کٹ گیا تو رہ گیا میو ڈی این جمع وی ڈی پی منفی ایس ڈی ٹی اب یہ نوٹ کیجئے کہ جی کا انحصار بنتا ہے پی پر ٹ پر اور این پر گویا کہ جی اب پی ٹ اور این کا فنکشن بنا یہ تین آزاد ویریبلز ہیں ان کو آپ علیدہ علیدہ تبدیل کر سکتے تو اس کو دیکھئے ڈی جی برابر وی ڈی پی منفی ایس ڈی ٹ جمع میو ڈی این سب سے پہلے یہ فرض کریں کہ ہم ٹ اور این کو مستقل رکھتے ہیں گویا کہ ڈی ٹ صفر ہے ڈی این صفر ہے چنانچہ ڈی جی بٹا ڈی پی وی کے برابر نیو یہ نکل آیا ڈی جی بٹا ڈی این جہاں پی اور ٹ کو مستقل رکھا گیا لیکن اس کو دیکھ کر ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیا ہمارے پاس پہلے یہ دیفنیشن نہیں تھی کیا یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں جی نہیں یہ ایک برابر ہیں لیکن فرق ان میں یہ ہے کہ اور حجم کو مستقل رکھتے ہوئے جبکہ ہم نے یہاں پر جی کو ڈیفرنشیٹ کیا ان کے حساب سے وہی ان جو یہاں پر ہے لیکن ادھر دباؤ اور دجہ حرارت کو ہم نے مستقل رکھا ہوا ہے یہ اور یہ ایک دوسرے کے برابر ہیں ایک دوسرے کے مترادف ہیں البتہ یہ فارمیلہ بہت 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 ہے تجرباتی طور پر اس کے مقابلے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاں کسی نظام کی حجم کو تو آپ شاید کنٹرول کر سکے لیکن انٹروپی کو کنٹرول کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے جبکہ یہاں پر اس دیفنیشن کی مطابق میوگ میں آپ کو صرف پی اور ٹی کو مستقل رکھنا ہوتا ہے ان دو کو کنٹرول کرنا ہوتا چنانچہ تجرباتی لحاظ سے یہ بہت بہتر ڈیفنیشن بنی اب یہ میو حاصل کرنے میں ہم نے یہ فرض کیا تھا کہ بس ایک ہی قسم کا ضررہ ہے جو اندر آ سکتا ہے یا ضرروں کے وہ آپ بس جمع کرتے چلے جائیں یہاں میو اے ڈی این اے میو بی ڈی این بی وغیرہ وغیرہ ہیں اور بس فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر میو حاصل کرنے میں آپ کو پی اور ٹی مستقل رکھنا پڑا جب کہ میو اے حاصل کرنے کے لیے آپ ہیں ان کی تعداد بھی آپ کو اتنی ہی رکھنی پڑے گی صرف اور صرف اے کو بدلنا ہے چلیے یہ بات تو ہم نے میتھمیٹکس کے ذریعے سے جان لی کہ اگر کیمیکل پوٹینشل اے کا چاہیئے ہو تو آپ کو دیگر ضرروں کی تعداد کو مستقل رکھنا ہوگا لیکن اس کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تو فرض کیجئے کہ یہ کوئی ایسا نظام ہے جس میں صرف ایک قسم کے ایٹم ہیں اب ان ایٹموں میں ہم ایک اور ایٹم کا اضافہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نظام کی داخلی توانائی میں اضافہ ہوا جہاں پہلے این ایٹم تھے اب ان ایٹموں میں ایک کا اضافہ ہوا کیمیکل پوٹینشل جاننے کے لئے ہم ڈیلٹا یو کو ڈیلٹا این سے تقسیم کریں گے یعنی کہ جو فرق آتا ہے داخلی توانائی میں اس کو ہم تقسیم کریں گے ایک سے البتہ یہاں پر ایس کو مستقل رکھنا پڑے گا اس سے آسان یہ ہوگا کہ ہم جی کو لیں اور دیکھیں کہ جی میں کتنا فرق آتا ہے ایک پارٹیکل کے اضافے سے اور یہ تجرباتی طور پر زیادہ آسان ہے اب اس پہ غور کریں کہ ہر ایٹم ہر دوسرے ایٹم کو اپنی طرف کھیجتا ہے یا دھکیلتا ہے گویا کہ ان کے درمیان کوئی قوت عمل کرتی ہے کوئی پوٹینشل ہے تو اے کا تعلق پھر اس سے بنا اور اس سے بنا اور ہر دوسرے نزدیکی ایٹم سے بنتا ہے ان کے بیچ میں انٹریکشن تب ختم ہوتی ہے جب کوئی بہت بہت دور چلا جائے چنانچہ میو کا انحسار اس پر ہوگا کہ ان کے بیچ میں قوت کتنی ہے اور وہ فاصلے کے ساتھ کس امراض میں گھٹتی ہے اب فرض کیجئے کہ اب ہم ایک اور قسم کا ذرہ اس نظام کے اندر داخل کرتے ہیں ایک یہ ہے دوسرا یہ اور اس میں ہم ڈالتے چلے جائیں گے اب ایک فرق آ گیا اے اور اے کے بیچ میں پوٹنشل ہے لیکن اے اور بی کے بیچ میں بھی ہے اور بی کا بی کے ساتھ ہے اس بی کے ساتھ اس بی کے ساتھ اور اس بی کے ساتھ گویا کہ اب پہلے کے مقابلے میں یہ نظام زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے اور اب دو مختلف کیمیکل پوٹنشل ہیں تو پہلا کیمیکل پوٹنشل تو یہ بنا اے کا جس میں ان بی مستقل رکھا گیا اور صرف آپ ایک اے کا اے ٹائپ ایٹم کا اضافہ کرتے ہیں اور یہی بات بی کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ اگر آپ صرف بی کے ایٹم کا اضافہ کریں ن اے کو مستقل رکھے ہوئے تو اس سے پھر بی کا کیمیکل پوٹنشل ملے گا اگر آپ بی کے سارے ایٹم غائب کر دیں تو پھر خالص اے رہ جائے گا اور یہ خالص اے کا کیمیکل پوٹنشل ہوگا یا اگر آپ اے کے سارے ایٹم غائب کر دیں تو پھر یہ خالص بی کا کیمیکل پوٹنشل ہوگا سب سے سادہ مادے کا نظام ایک مثالی گیس ہے اور اس مثالی گیس کے لیے ہم گبز فری انرجی معلوم کر سکتے ہیں فارمیلا یہ کہتا ہے کہ اگر جی کو پی سے ڈیفرنشیٹ کیا جائے ٹی اور این کو مستقل رکھے تو تو اس سے ہمیں اس نظام کا حجم ملتا ہے یہ ایک ڈیفرنشل ایکویزن ہے جس کو حل کرنا بڑا ہی آسان کام ہے بشرت کہ آپ کو فنڈمنٹل تھیرم آف کیلکیلس معلوم ہو فنڈمنٹل تھیرم آف کیلکیلس یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس کو پی سے ڈیفرنشیٹ کریں تو پھر ڈی جی ڈی پی بنے گا وی کے برابر اس لئے کہ جب آپ ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں کسی انٹیگرل کو اور اس انٹیگرل کی اوپر والی حد پی ہو پی یعنی کہ وہی چیز جو یہاں پر ہے تو پھر ڈی جی ڈی پی برابر ہوگا وی کے جو کہ اس کے برابر ہے ظاہر ہے یہ کوئی کانسٹنٹ ہے جس کو ڈیفرنشیٹ کرنے سے صفر ملتا ہے ہاں اگر آپ پی کو پی زیرو کے برابر کر دیں تو پھر یہاں پر جی آف پی زیرو آ گیا جو کہ جی آف پی زیرو کے برابر ہے لیا کہ اس ایکویزن کا حل یہ ہے ویسے تو یہ پی زیرو کچھ بھی ہو سکتا ہے اسے ہم آر بیٹری ریفرنس پوائنٹ کہیں گے ہو سکتا ہے کہ پی زیرو کو کوئی خاص قیمت دینا زیادہ مناسب ہو لیکن جو آخری جواب ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا پی زیرو آپ اپنی مرضی سے چن سکتے ہیں اب اصل بات کی طرف آتے ہیں یہاں وی کو انٹیگریٹ کرنا ہے اور وی خود پی کا فنکشن ہے وہ چیز تو ہمیں یہاں سے مل جائے گی پی وی برابر ن آر ٹی ہے چنانچہ وی بنا ن آر ٹی بٹا پی پی کو ان حدود کے بیچ میں رکھنا ہے جس سے پھر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کا جواب پھر یہ بنتا ہے ن آر ٹی لاغ پی بٹا پی زیرو تو بس پھر اس انٹیگریل کی قیمت آپ ڈال دیں اور جی نکل آیا گویا کہ ہم نے ایک مثالی گیس کے لیے میو بنا آر ٹی لاغ پی بٹا پی زیرو اب جیسا کہ میں یہاں کہ چکا ہوں پی زیرو تو آپ اپنی مرضی سے چن سکتے ہیں عام طور پر پی زیرو کو سٹی پی پی پہ رکھا جاتا ہے سٹینڈرڈ ٹیمپریچر پریشر یعنی کہ سفر ڈگری سینٹی دو مختلف قسم کی گیسیں ہوں اور دونوں مثالی ہوں تو پھر اس کا حساب ہم کیسے لگائیں تو فرض کیجئے کہ شروع میں صرف ای ٹائپ ایٹمز تھے ان کا پریشر پھر یہ بنتا ہے یہ جو مثالی گیس کی ایکویشن ہے اس میں ہم ای ٹائپ ایٹمز کی تعداد یا ان کے مولز کی تعداد ڈالیں گے تو دباؤ پھر یہ بنتا ہے اب اگر اس میں بی قسم کے ایٹم بھی ڈالے گئے تو بس پھر ان کا دباؤ یہ ہوگا اب یاد رہے کہ اے کو بی کی خبر ہی نہیں نہ بی کو اے کی خبر ہے کیونکہ یہ مثالی گیسیں ہیں ان کے ایٹم آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں وہ جو کل دباؤ ہے وہ ان دو پریشرز کی جمع ہے اب اے بٹا اے جمع اے بی یہ ایک تناسب ہے جس کو ہم ایکس اے کا نام دیں گے اسی طرح ہم اے بٹا اے جمع اے بی کو ایکس بی کا نام دیں گے ظاہر ہے کہ اگر آپ اے اور ایکس واضح ہے کہ پی اے کو ہم ایک اور انداز میں دیکھ سکتے ہیں پی اے برابر ہے ایکس اے پی اور پی بی ہے ایکس بی پی اب جو کیمیکل پوٹینشل کا ہم نے فارمیلہ حاصل کیا تھا وہ ہم استعمال کریں گے اور میو اے پھر یہ بنا اور میو بی میں فرق صرف یہ ہے کہ جہاں ایکس اے تھا وہاں ایکس بی آ گیا اس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ پی زیرو کو ہم اپنی مرضی سے چن سکتے ہیں تو اگر پی زیرو کو پی یعنی کہ کل پریشر کے برابر کر دیا جائے اس صورت میں یہ میو اے اور میو لاغ ایکس بی بنا تو چلیے یہ مسئلہ تو ہم نے حل کر لیا لیکن اس سوال کو میں نے اٹھایا کیوں یہ بات اگلے لیکچر میں واضح ہوگی